بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلطان نور الدین زنگی ایک ولی صفت حکمران تھے ان کی حکومت میں رقص و سرور اور شراب نوشی ممنون تھی اگر کچھ عمرہ بادہ کشی کرتے بھی ہوں گے تو اپنے تیخ خانوں میں چھپ کر پھر بھی اگر کوئی باثر شخص اس لعنت میں مبتلا ہوتا اور اس کی بدکاری کا راز فاش ہو جاتا تو سلطان نور الدین زنگی اس کے عہدہ منصب کا خیال کیے بغیر سرعام کوڑے لگواتے اگر سلطان عادل کو کوئی شوق تھا تو بس شعر و شاعری کا اور شاعری بھی ایسی کہ مسلمانوں کے خون کو گرماتی رہے اور ان کی اخلاقی تربیت کرتی رہے ہر قلعہ نامی شخص سلطان نور الدین زنگی کا درباری شاعر تھا بڑے پر اثر اور انکلابی شعر کرنے والا جب سلطان عادل سلاؤدین کو زندہ بج جانے کی خوشی میں خالت خاص پہنا چکے تو شاعر ہر قلعہ اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور اس نے بڑے پرسوز لے جے میں یہ دو اشار پڑے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بے پناہ کے سبب حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کوئے میں محفوظ رکھا اور ان کے بھائیوں کی چالوں کو ناکام بنا دیا اسی طرح پروردگار عالم نے ہماری یوسف کے چاروں طرف بھی اپنے کرم کا حصار کھیج دیا تھا اور وہ زلزلے کی تباہ کاریوں سے آمان میں رہا میری دعا بھی ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ معبود حقیقی آئندہ بھی اسی طرح یوسف کو حاصدوں کی نظر بد اور زمانے کی شرنگیزیوں سے محفوظ رکھے گا پھر کچھ دن بعد ہی شاعر ہر قلعہ کی دعا عالم اصباب میں ظاہر ہو گئی عمیر راشد بن عبداللہ ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار جا رہا تھا اور اس وقت گھوڑا اپنی پوری رفتار میں تھا کہ یکایا گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ اوندھے مو گر پڑا عمیر راشد بن عبداللہ ذینی طور پر اس حد سے کے لیے تیار نہیں تھا اس لیے گھوڑے کی لگا میں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے اور وہ دور جا گرا گرتے وقت راشد بن عبداللہ کا سر ایک بھاری پتھر سے ٹکرایا ذرب اتنی شدید تھی کہ سر کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور دماغ باہر نکل آیا دوسرے امیر فواد بن کعب کو اس کے غلام نے سوتے میں قتل کر دیا امیر فواد بن کعب ایک انتہائی ظالم اور عذیت پسند انسان تھا معمولی معمولی غلطیوں پر اپنے غلام رملہ کو سکت سزائیں دیتا تھا اور اس پر بہت زیادہ تشدد کرتا تھا آخر اس مسلسل عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے فواد بن کعب کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا تیسرا امیر امیر بن مروان یقایق اپنا ذہنی توازن کھو بیٹا سلطانی طبیبوں نے اس کا بہت علاج کیا مگر امیر بن مروان کی طبیعت روز بر روز بگڑتی گئی یہاں تک کہ شام کے ہر بڑے طبیب نے اسے لا علاج قرار دے دیا اور پھر ایک دن امیر بن مروان کے پیروں میں بھاری زنجیریں ڈال دی گئیں وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا امیر بن مرکم جو سلاہ الدین کے خلاف سازش کرنے والا پہلا شخص تھا پہلے ہی ماتوب و مفلس ہو چکا تھا اب اچانک اس پر جزام کا حملہ ہوا اور وہ تصویر عبرت بن کر رہ گیا تھا اگر تھی ان چاروں واقعات کو محض اتفاق سمجھا گیا لیکن درحقیقت یہ ان بدکار عمرہ کے عمال کی سزا تھی جو اس وقت ظاہر ہوئی جب ان لوگوں نے سلاہ الدین کے خلاف رشا دوانیاں شروع کی امیر ابن مرکم کی تحمد ترازی اور زلزلے کتبہ کاری سے محفوظ لینے کے بعد شام کے باق خبر دور اندیش لوگوں نے سمجھ دیا تھا کہ سلاہ الدین کو کوئی غیر معمولی نوجوان ہے یوسف کی بحفاظت باپسی اور خلط خاص سے نوازے جانے کے بعد شارعہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا وہ نجم الدین نیوب کے سامنے بار بار اپنا ایک ہی جملہ دوراتی تھی بابا میں نے آپ سے کہا تھا نہ کہ یوسف مجھ سے ملے بغیر نہیں جا سکتا جب سلاہ الدین نے شارعہ کی بات سنی تو وہ باپ کے سامنے خاموش رہا لیکن تنہائی میں اس نے اپنی ماں ستر ملخاتون سے پوچھا ام محترم شارعہ کیا کہتی ہے ماں نے بڑی محبت سے اپنے بیٹے کو اس واقعے کی تفسیر بتاتے ہوئے کہا میرے بچے جب تمہاری موت کی خبر شام کے گلی کوچے میں عام ہو گئی تو بس عزیزوں اور شناسوں میں یہی ایک لڑکی تھی جسے تمہاری موت کا یقین نہیں آیا تھا سرکاری کارندوں کی اطلاعات سن کر کچھ دیر کے لیے میں بھی مایوس ہو گئی تھی مگر شارعہ کے یقین میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی موت سے اور تمہارے باپ سے یہی کہتی تھی کہ یوسف اس سے ملے بغیر نہیں جا سکتا روز و شب کے معاملات جاری رہے ان میں کوئی نمائی فرق نہیں آیا مگر شارعہ کے رویے میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی تھی وہ پہلے کبھی کبھی نجمدین نیوب کے گھر آتی تھی لیکن زلزلے کے واقعے کے بعد شارعہ نے بلا ناغا آنا شروع کر دیا تھا وہ کچھ دیر تک اہل خانہ کے ساتھ رہتی پھر سلاودین کے کمرے میں جاتی چند لمحوں تک خوئی خوئی نظروں سے یوسف کے چہرے کو دیکھتی رہتی اور یہ دعا دے کر چلی جاتی یوسف اللہ میری سانسے بھی تم کو بخش دے اگرچہ شارعہ اپنی جذبات کا اظہار کرنے میں بڑی احتیاط برت دی تھی لیکن ایک دن اتفاق سے نجمدین نیوب نے شارعہ کی بات سن لی پھر جب وہ چلی گئی تو نجمدین نیوب نے اپنی بیوی اور بیٹے کو تنہائی میں طلب کر کے کہا یہ کنیز جہاں روزانہ کیوں آتی ہے نجمدین نیوب نے اپنی بیوی کو مخادب کرتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں ہلکی سی سکتی تھی وہ بے ماں باپ کی بچی ہے شارعہ کے لیے ست الملخات ان کے لیجے سے گیری حمدہ دی اور کسی حد تک محبت بھی جھلک رہی تھی وہ اپنے احساس جنم کی شدد کم کرنے کے لیے ہماری گھر آئی تھی اور پھر اس نے کبھی کبھی آنے کے لیے آپ سے اجازت بھی طلب کی تھی ست الملخات ان اشارعہ کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا میں نے اسے کبھی کبھی آنے کی اجازت دی تھی نجم الدین ایوب کا لہجہ مزید سکت ہو گیا تھا اور اب میں اس اجازت نامے کو منسوخ کرتا ہوں شارعہ سے کھلے لفظوں میں کہہ دیا جائے کہ آئندہ وہ ہمارے گھر میں داخل نہ ہو شوہر کا حکم سن کر ست الملخات ان اور سلاؤدین دونوں حیران رہ گئے پھر جب کچھ دیر بعد دھیرہ تو سکوت کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو ست الملخات ان نے نجم الدین ایوب سے پوچھا آخر آپ کو یہ نیا حکم صادر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ بے سہارہ اور معصوم بچی جو ہمارے اہل خانہ کی طرح ہے اس پر کسی وجہ کے بغیر گھر کے دروازے کیسے بند کیے جا سکتے ہیں مجھ میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں کہ شارعہ کو جہانے سے روک دوں آپ نادان و کم نظر ہیں بی بی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے چہرے پر ناغواری کا گہرا رنگ ابر آیا تھا شارعہ بے سہارہ تو ہو سکتی ہے لیکن وہ معصوم ہرگز نہیں میں آپ کی بات سمجھنے سے کاثر ہوں ست الملخات ان کی حیرت میں بھی مزید اضافہ ہو گیا تھا صلاح الدین بظاہر خاموش تھا مگر باپ کی باتوں نے اس کے ذہن کو بھی بری طرح الجا کر رکھ دیا تھا اپنے جرم پر ندامت کا اظہار کرنا تو صرف ایک بہانہ ہے نجم الدین ایوب نے سکت لے جا اختیار کرتے ہوئے کہا وہ معصوم نہیں ایک شاتر کا نیز ہے میں نے اس کی گفتگو سنی ہے وہ یوسف کو یوسف کے کر پکارتی ہے اس کی یہ بے تقلب ہی کسی اور ہی طرف اشارہ کرتی ہے بابا محترم شارعہ میری ہم امار ہے پھر اس میں کیا مزائکہ ہے اس گفتگو کے دوران میں یوسف نے پہلی بار لب کشائی کی تم ایک سپاہ سالار اور معزز خاندان کے فرد ہو نجم الدین ایوب کے لئے جیسے نسلی تفاخر اور جاؤ منصف کا غرور جھلکنے لگا تھا اور شارعہ کیا ہے ایک معتوب اور بدکار امیر کی کنیز پھر وہ حفظ مراتب کا خیال کیوں نہیں رکھتی یوسف کو اس طرح مخاطب کرتی ہے جیسے میرا بیٹا اس کا اہم مرتبہ اور ہم منصف ہے ستر ملخ خاتون کے پاس شوہر کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا وہ الجے ہوئے انداز میں نجم الدین ایوب کی طرف دیکھ رہی تھی اس بے تکلیفی کے پیچھے اس کی بدنیتی پوشیدہ ہے نجم الدین ایوب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا وہ ہم لوگوں سے نہیں صرف یوسف سے ملنے آتی ہے بابا محترم میں نے آج تک شارعہ کی کوئی ناشائستہ حرکت نہیں دیکھی سلاودین نے بڑے عدب کے ساتھ عرض کیا میرے بیٹے ابھی تمہارا مشاہدہ بہت کمزور ہے خدا تمہیں زمانے کے سرد و گرم اور دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رکھے نجم الدین ایوب نے نرم لیجے میں کہا جب وہ ابن مرکم کے کہنے پر تمہیں ایک بار سرے دربار رسوا کر سکتی ہے تو پھر اس کا کیا ورسا کوئی دوسرا امیر ہماری خاندانی عزت کی گھات میں ہو سکتا ہے بے شمار حاصلین ہے وہ کسی کے بھی عالا کار بن سکتی ہے نجم الدین ایوب ایک زمانہ آشنا اور انتہائی تجربہ کا شخص تھا اس نے دبے لفظوں میں بیوی اور بیٹے کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کر دیا تھا اس کی نظر میں ترکی نزاد کنیز شارعہ کا بے پناہ حسن ہی سب سے بڑا خطرہ تھا روزانہ کی یہ ملاقاتیں کوئی ایسا خوف ناک زاویہ بھی اختیار کر سکتی تھی کہ سلاہ الدین کے قدم لڑکھڑا جاتے اور پھر سارا خاندانی وقار خاک میں مل کر رہ جاتا ستلم اور خاتون نے شوہر کی باتوں کا مفہوم سمجھ لیا تھا مگر وہ ایک نرم دل اور محبت کرنے والی خاتون تھی اس نے کئی بار شارعہ کو نجم الدین ایوب کا حکم سنانا چاہا مگر ہر مرتبہ بات اس کے ہونٹوں میں دب کر رہ گئی آخر ایک دن نجم الدین ایوب اور شارعہ کا آمنہ سامنا ہو گیا اور شامی فوج کے سالہ نے اسے سکت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا لڑکی آئندہ تم یہاں متایا کرو شارعہ نجم الدین کے اس طرز تخاطب اور حکم پر حیرہ زدہ رہ گئی پھر اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا کیوں بابا میں سلطنت شام کا ایک معزز امیر ہوں تمہارا بابا نہیں نجم الدین ایوب کی آواز بہت زیادہ بلند تھی اور لہجہ انتہائی سخت تمہارے یہاں آنے سے میرے گھر اور خاندان کی بدنامی ہوتی ہے نجم الدین ایوب کی بات سن کر شارعہ کے دل کا سہرے پر عذیت و قرب کے گہرے سائے پھیل گئے پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا اور باوقار لہجے میں بولی امیر محترم میں اپنے اس جرم پر ہمیشہ شرم سار رہوں گی کہ ایک کنیس کی وجہ سے آپ کے معزز خاندان کی بدنامی ہوئی شارعہ کے لہجے میں تنس کی بجائے دادشا ملتا اگر آپ پہلے دن یہ حکم سادر کر دیتے تو میں اسی وقت واپس لوٹ جاتی اور پھر زندگی بھر ادھر کا رخ نہ کرتی آپ نے وقت کی دھوپ میں جلنے والی ایک بے سارا لڑکی کو محبتوں کی چھاؤں بکشی تھی اس لیے ٹھہر گئی مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ کی اتنی بڑی زمین پر میرے نام کا کوئی درخت نہیں ہے میں اسے چرب زبان لوگوں کو پسند نہیں کرتا نجمتی نیوب کے لہجے سے شدید ناغواری جھلک رہی تھی میری زبان ہی کہاں ہیں امیر محترم اب شارعہ کے ہونٹوں سے دل کا دعا دوازے طور پر جھلک نہیں لگا تھا میں گزرے ہوئے وقت کو تو واپس نہیں لاسکتی مگر اپنے اللہ سے دعا ضرور کروں گی کہ مجھ گناہگار کی وجہ سے آپ کے خاندان کی جو بدنامی ہوئے اسے دور کر دے اور مزید سربلندیوں سے سرفراز فرما دے اگر اجازت ہو تو میں اس مہربان حسنی سے آخری ملاقات کر لوں جس کے چہرے میں مجھے اپنی ماں کی سورج نظر آتی ہے نجمتی نیوب نے خاموش رہے کر اپنی رضا مندی کا اظہار کر دیا شارعہ تیزی سے آگے بڑی اور سطل ملخات ان کے کمرے میں چلی گئی سطل ملخاتون اداس بیٹھی تھی اس نے نجمتی نیوب اور شارعہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی بیٹی میں بہت مجبور ہوں یہ کہتے کہتے سطل ملخاتون کی آنکھوں میں آنسوا گئے تھے آپ بھی ایک معزز سردار کی بیوی ہیں مگر میں نے کبھی آپ کے چہرے پر امیرہ ناغرور کی جلت نہیں دیکھی یہ کہتے کہتے شارعہ بھی رونے لگی یہی وجہ تھی کہ میں آپ کے خد و خال میں اپنی ماں کو تلاش کرتی تھی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سرداروں اور لونڈی غلام کی ماں میں بہت فرق ہوتا ہے میں صرف یہ عرض کرنے آئی ہوں کہ آپ امیر محترم کو یقین دلا دنے کہ میری وجہ سے اس خاندان کی عظمت پر کبھی کوئی حرف نہیں آئے گا یہ کہ کر شارعہ تیزی کے ساتھ تلی گئی عشاء کی نماز کے بعد قاضی ابن ارسون اپنے کتب خانے میں بیٹھے تھے اور فقہ کے کسی کتاب کی مطالعے میں مصروف تھے اس وقت ایک خدمتگار شاگر نے آ کر اطلاع جی کے کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے قاضی ابن ارسون نے حیرت سے اپنے شاگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اتنی رات گئے ان سے کہو کہ وہ کل نماز اثر کے بعد آ جائیں میں نے ان سے کہا تھا مگر وہ کوئی بہت ہی ضرورت مند خاتون معلوم ہوتی ہیں شاگر نے ارسون کیا تو پھر انہیں فوراں بھیج دو قاضی ابن ارسون نے کہا اور زیر مطالعہ کتاب بند کر دی چل لمبادی چادر میں لپٹی ہوئی ایک عورت کتب خانے میں داخل ہوئی اور اس نے بڑے عدب کے ساتھ سلام کیا قاضی ابن ارسون عورت کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اٹھے اور کتب خانے کا دروازہ بند کر کے دوبارہ اپنی مسجد پر بیٹھ گئے اس دوران میں عورت نے سر سے چادر ہٹا دی تھی اور اس کا چہرہ بے نکاب ہو گیا تھا مگر قاضی صاحب کو خبر نہیں تھی کہ وہ عورت کو نہیں کیونکہ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھی قاضی صاحب میں شارعہ ہوں کچھ دن پہلے آپ کی عدالت میں میرا مقدمہ پیش ہوا تھا شارعہ نے انتہائی رکھا تامیز لیجے میں کہا اس کی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے قاضی ابن ارسون شارعہ کو بھلا کس طرح بھول سکتے تھے آواز سنتے ہی قاضی صاحب نے گھبرا کر شارعہ کی طرف دیکھا کیا پھر تمہیں کسی نے ستایا ہے اس بار تو مجھے ایک شخص امیر ابن امرکم نے ستایا تھا اور میں آپ کی عدالت میں فریاد کرنے حاضر ہوئی تھی شارعہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو میں تیزی آگئی تھی اور اس بار شارعہ کی آنسو دیکھ کر قاضی ابن ارسون بھی مصطرب ہو گئے اس بار میں ساری دنیا کے خلاف مقدمہ کرنے آئی ہوں یہ کہتے کہتے شارعہ ہسکیوں سے رونے لگی شارعہ کی یہ حالت دیکھ کر قاضی ابن ارسون احران و پریشان تھے تم مجھے پورا واقعہ بتاؤ تمہارے ساتھ انصاف ہوگا قاضی ابن ارسون انتہ ہم دجدان علیجے میں شارعہ کو تسلیاں دینے لگے یہ دنیا مجھے بہت ستاتی ہے قاضی صاحب شارعہ بچوں کی طرح رو رہی تھی ایک دن مار ہی ڈالے گی اس سے پہلے کہ میں زلط و بے کسی کی موت مر جاؤں مجھے اپنے کتب خانے میں پناہ دے دیجئے یہ کتابیں تو مجھ سے نہیں کہیں گی کہ میرے چھونے سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے شارعہ کی رودہ دے غم سن کر قاضی ابن ارسون کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے پھر انہوں نے شارعہ کو اپنے حرکہ شاگردی میں داخل کر لیا سلاودین کئی دنوں سے ذہنی طور پر بہت الجا ہوا نظر آ رہا تھا اور اس کی الجن کی وجہ شارعہ نہیں بلکہ وہ خواب تھا جو اسے مسلسل کئی دن سے نظر آ رہا تھا جب بھی سلاودین سونے کے لئے اپنے بستر پر دراز ہوتا اور پھر جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی وہ خود کو ایک عظیم الشان کتب خانے میں متعلیہ کرتا ہوا پاتا پھر اچانک کسی گوشے سے ایک نورانی صورت بزرگ نمودار ہوتے اور قریب آ کر انتہائی پر جلال لہجے میں سلاودین سے مخاطب ہوتے تمہیں اس کام کے لئے پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ گوشاگیر ہو کر کتابوں کے اوراک میں گم ہو جاؤ باہر نکل کر دیکھو ملت اسلامیاں خون کے سیلہ میں غرق ہو رہی ہے یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو جاتے اور سلاودین گھبرا کر اٹھ جاتا اسے اپنے جسم میں ہلکی ہلکی لرزش محسوس ہوتی جیسے یہ بزرگ کی حیبت کا اثر ہو پھر وہ اس خواب کے اثر سے بہت دیر تک اس طرح بھی کیفیت میں اپنے بستر پر کروٹنگ بدلتا رہتا صبح ہوتے ہی سلاودین دنیا کی ہنگامہ خیزیوں میں گم ہو کر رات کے خواب کو بھول جاتا مگر جب دوسری رات آتی اور اس کی آنکھ لگتی تو پھر خواب میں وہی بزرگ نظر آتے اور وہی مقصود کلمات ادا کر کے غائب ہو جاتے سلاودین بزرگ کو پہچاننے اور ان کے الفاظ کا محفوظ سمجھنے سے قاسر تھا پھر جب ایک ہی خواب بلا ناغا نظر آنے لگا تو صلاودین اپنے استاد غیرامی قاضی ابن عرسون کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا پورا خواب بے کم و کاس بیان کر دیا خواب سننے کے بعد قاضی ابن عرسون نے صلاودین سے پوچھا تم اپنے خواب کا کوئی حصہ بول تو نہیں رہے ہو یا تم نے اپنی طرف سے خواب میں کوئی اضافہ تو نہیں کر دیا ہے صلاودین کچھ دے تک اپنے ذہن پر زور ڈال کر سوچ ترہا پھر انتہائی معدب لے جے میں عرض کرنے لگا استاد غیرامی مجھے بزرگ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ اور اپنے خواب کا ایک ایک منظر جا دے یوسف کیا تم نے ان بزرگ کو اس سے پہلے کبھی خواب میں دیکھا ہے قاضی ابن عرسون نے اپنے شاگر سے دوسرا سوال کیا بس اسی خواب کے حوالے سے ان بزرگ کو مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے وہ کبھی نظر نہیں آئے صلاودین نے عرض کیا قاضی ابن عرسون کچھ دیر تک صلاودین کی پیشانی کو بہت غور سے دیکھتے رہے پھر نہایت محبت آمیز لیجے میں کہنے لگے یوسف تم نے یہ خواب کسی اور کے سامنے تو بیان نہیں کیا ہے استاد محترم پہلے تمہیں خود ہی کئی دن تک اس خواب کی تعبیر سمجھنے کی کوشش کرتا رہا پھر جب آزز آ گیا تو آپ کی خدمت عالیہ میں آزر ہو گیا صلاودین کا جواب سن کر قاضی ابن عرسون نے اپنی آنکھیں بند کر لی انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس وقت مراقبے کی حالت میں ہیں پھر کچھ دیر بعد قاضی ابن عرسون نے آنکھیں کھولی اور اپنے شاگت سے مخاطب ہو کر بولے تم اپنا یہ خواب کسی سے بیان کرنا بھی نہیں یہ ایک غیبی اشارہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو مختلف ذمہ داریاں دے کر اس عالم اسباب میں بھیجا ہے میں تمہارے ذوک علم سے خوب واقف ہوں مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں کلم کی بجائے شمشیز دیکھنا چاہتی ہے یہ کہہ کر قاضی ابن عرسون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے سلاہ الدین اپنے خواب کی تعبیر سن کر کچھ دیر تک حیرت کی کیفیہ سے دو چار رہا پھر موت دبلیجے میں عرض کرنے لگا استاد گرامی مجھے قطال و جدال مال و منال اور منصب و جا سے کوئی رغبت نہیں یہ شہ سواری اور شمشیر زنیبی میں نے اپنے والد محترم کے اصرار پر سکھی ورنہ شہر و شہری میرا تیرو کمان کلم میری شمشیر اور مناظروں کی مجلسیں میرا میدان جنگ ہیں دنیا کی باقی چیزوں کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا قاضی ابن ارسون اپنے شاگر دے خاص کی فطری رجان سے واقف سے اس لئے جواب دینے میں کسی قدر تاخیر سے کام لیا پھر نہایت پر سوز لے جب میں صلاح الدین سے مخاطب ہوئے آج میں تمہیں افضل البشر خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور مبارک سناتا ہوں اس کے ایک حرف کو غور سے سنو اور ہمشہ کے لئے ذہن نشن کرلو خلیفہ اول نے فرمایا کہ جو قوم جہاں ترک کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں زلیل و خوار کر دیتا ہے حضرت صدیق اکبر کا قول مبارک بیان کر دے کرتے قاضی ابن ارسون کی آنکوں میں آنس ہوا گئے یوسف تمہیں یہ راز معلوم ہے کہ تلوار ہی اسلامی سردوں اور کتب خانوں کی حفاظت کرتی ہے ترابلس کا عاظی مشان کتب خانہ عیسائیوں نے صرف اس لئے جلا کر خاق ستر کر دیا کہ ان کی حفاظت کے لئے تلواریں اور سپاہی نہیں تھے قاضی ابن ارسون کی مختصے تقریر اس قدر اثر انگیسی کے صلاح الدین کا روان روان کھڑا ہو گیا اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے پورے بدن میں چنگاریاں سی بھر گئی ہیں یہ تمہارے لئے عظیم خوشخبری ہے کہ تمہیں اس طرح خواب میں تنبیہ کی گئی ہم تو ناکارہ لوگ ہیں کہ زندگی بھر ایک گوشے میں پڑے رہے مگر تمہارے سامنے ایک عظیم تر مقصد حیات ہے قاضی ابن ارسون نے رکت آمیز لہجے میں کہا اگر تم کتب خانہ چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ نہیں کرو گے تو اللہ بے نیازے وہ کسی اور کو منتخب کر لے گا پھر جب یوسف نے قاضی ابن ارسون کی زندگا سے اٹھا تو اس کی دنیا ہی بدل گئی تھی اب اس کی تمام تر توجہ شمشیر زنی نیزہ بازی اور تیر اندازی پر مرکوز سی وہ ایک جنونی کی طرح جنگی مشاغل میں مصروف رہتا اور ہر وقت اس کے ذہن میں قاضی ابن ارسون کے یہ الفاظ گونجتے رہتے ترابلس کا کتب خانہ عیسائیوں نے صرف اس لیے جلا کر خاک سر کر دیا کہ اس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے پاس تلواریں اور صفاحی نہیں تھے